مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو نحل قرار دے دیا گیا ہے اب اس کے بعد جو عوام کا رضی حمل ہے وہ کیا ہوگا اور عمران خان صاحب خود کا رضی حمل ہے وہ کیا ہوگا ابھی جب ہائی کورٹ میں جائے گا یہ فیصلہ تو ریٹرن ہو جائے گا سب سے پہلے جب سے میں نے یہ سنے میں پاگل ہو چکا میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے یہ کیا ڈیسین لیا گیا ہے مطلب یہ کہ یار یہ کیا عمل مذاق ہو رہا ہے مطلب کہ کبھی کوٹیسین دے دیتے اس کے خلاف کبھی کوئی یار رکھتا ہے ابھی فیلہ عادلہ بٹی بانگ گیا بانگ رور بانگ گیا ابھی آپ دیکھنا سلمان بھا بھی باند ہویا عمران خان صاحب کو ایک ایسیس کیس کے اندر بھونڈے کیس کے اندر ناہل کیا گیا ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کا جو اس کے آگے کوئی بیان آنے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نیا بیان دیں گے بلکل جی لانگ مارچ کے حوالے سے ایک نئی کال عمران خان صاحب جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے جو احلات کافی خراب ہونے والے ہیں کیونکہ ابھی میں آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے توڑ کافی بلاؤک ہوئے تھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ غلط کیا گیا عمران خان صرف اور صرف پاکستانی قوم کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اس وقت لیڈر ہے اور اسلامی ریپبلک آف پاکستان کو پریزنٹ اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے اپنے اسلام کے قوانین اور اپنے اسلام کی بات جا کے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے تو ہم لوگ جو ہیں ڈائی ہارڈ فین ہیں ان کے تحریک لبائک نے تھوڑے ظلم ڈھائیں ہیں تحریک لبائک نے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے ایک بندہ غریب بندہ گاڑی خرید کر جا رہا ہے کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پہلے ماں کو گاڑی میں بٹھاؤں گا تحریک لبائک والوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا گاڑی صرف کھڑی تھی دور کھڑی تھی انہوں نے ڈنڈوں سے اس کے گاڑی توڑ دی تھی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فلاہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مرزبان عبد الرحمن حامی ناظرین آج ہم عوام سے جانے گے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ناہل قرار کر دیا گیا ہے وہ آخر کیوں دیا گیا ہے اگر کیا غلطی تھی عمران خان صاحب کی اور اب عوام کا جو رد عمل ہے اس بیانیے کے جو اگینس جو اس کا عوام کا رد عمل ہے وہ کیا ہوگا عوام کیا سوچتی ہے اس بارے میں عوام کی کیا رائے آئیے جانتے ہیں عوام سے کہ اب عوام کیا کرے گی السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد اشار مجھے یہ بتائیں عشر کہ اب عمران خان صاحب کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے اب عوام کا کیا رد عمل ہے آپ کا کیا دیکھیں جی عوام جو ہے اس وقت سڑکوں پہ ہے آپ کے سامنے اور ملک حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور اگر دیکھا جائے ہم جیسی عوام ہم جیسی یوتھ جو ہے اس وقت جو ہے شدید پریشانی اور غم و غصہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صرف اور صرف پاکستانی قوم کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اس وقت لیڈر ہیں اور اسلامی ریپبلک آف پاکستان کو پریزنٹ اس طریقے سے انہوں نے کی ہے اپنے اسلام کے قوانین اور اپنے اسلام کی بات جا کے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کی ہے تو ہم لوگ جو ہیں ڈائی ہارڈ فین ہیں ان کے اسی وجہ سے آج جو ہے شدید غم و غصہ دیکھنے کو ملتا ہے عمران خان صاحب کو ایک لوبی کے تحت ناہل کیا گیا ہے چند قدم دور چلے جائے سارا رد عمل سامنے ہے اور ہم لوگوں کو ابھی اس ٹرم بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کو ایک ایسیس کیس کے اندر بھونڈے کیس کے اندر ناہل کیا گیا ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیلیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے بینچی بنائے ہیں بینچ کیوں وہ عدالت ہے کوئی جو بینچی بنائے گی وہ تو ایک الیکشن کمیشن ہے اس نے بس اپنا فیصلہ سنایا ہے نہ وہ کسی کو ناہل کر سکتی ہے نہ کسی پہ وہ فرد جرم آئیت کر سکتی ہے یہ عدالت کا کام ہے بس وہ پروسیڈنگ پوری کر کے عدالت کے حوالے کرنا چاہتی لیکن یہ جو سٹیج سجایا جا رہا ہے وہ میاں محمد نواز شیف کے لیے سجایا جا رہا ہے کہ ان کو جیسے ناہل کیا تھا ان کو بھی ناہل کیا جائے کیا کیس کیا ہے بھائی ایک گھڑی کے لیے ایک وہ چھوٹے چمچ کے لیے ایک کپ کے لیے ناہل کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کھا گیا ہے نواز شیف کو ایک کیک کی صورت پر ملک سجا کر دیا جا رہا ہے کہ بھائی آئیں اور ٹیسٹ کریں اور چکھیں اور کھائیں اور بتائیں کہ پاکستانیوں کا خون کیسے کھایا جاتا ہے ان کو کیسے نچوڑا جاتا ہے یہ مزاق بنایا جا رہا ہے ناظرین ابھی یہ تھوڑے دنوں میں نہ تھوڑے دنوں میں خان صاحب کو چاہیے کہ اب جتنی ہائٹ کریئٹ ہوگی ہے اب اس کو نہ ڈلے نہ کریں لونگ مارچ کا اعلان کریں کیونکہ اگر اب انہوں نے ڈلے کیا تو لوگ ڈسپوائنٹ ہوں گے کیونکہ لوگوں کے بار بار جذبات مجروع ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور خان صاحب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں سب سے پہلے جب سے میں نے یہ سنیا ہے میں پاگل ہو چکا میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے یہ کیا ڈسینن لیا گیا ہے مطلب کہ یہ کیا عمل مزاق ہو رہا ہے مطلب کہ کبھی کوئی ڈسینن دے دیتے میں جائے کر رہا ہوں کبھی اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کبھی اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کبھی یار یہ کیا مطلب یار کوئی پرفرکٹ ڈسینن لوگ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے آپ دیکھیں یہاں پہ پورا لور بند ہوا بڑا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا یہاں پہ مطلب میں یقین مانے میں آدھا گھنٹہ فروز بروڑ پہ پسر ہوں کہ یار خدایا آپ لوگ ٹھیک ہے جیسے مردی آپ لوگوں کو چاہیے کہ کچھ میرے بانی کرو حکومت پاکستان سے پیلے تمام اداروں سے پیلے کہ یار خدا کے لیے یار کچھ ملک کے لیے سوچو مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نحل قرار دی دیا گیا ہے اب جو اس کا ردعمل ہے عوام کا وہ کیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے جو احلات کافی خراب ہونے والے ہیں کیونکہ ابھی میں آیا ہوں بہت دیر پہلے تو روڑ کافی بلاو کو ہوئے تھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ غلط کیا گیا غلط کیا گیا ابھی فلا بیٹی باند کیا باند روڑ باند کیا بھی آپ دیکھنا سلام آب با بھی باند ہوگا ٹھیک ہے نا یار نو ہلکوں سے لیکشن لڑنا آپ نے کوئی دیکھا ہوگا کوئی بھی آپ کی پارڈی کا بند چاہے نون لگی ہو جائے کوئی بھی پارڈی کو نو ہلکوں سے لڑا ہو نو ہلکوں سے لڑا دور سے آڑا باقی ساتھ سے چیتا ہے وہ ان کو پٹا چاڑے گیا کہ یہ بندہ کچھ کر کے ٹھیک آڑے گا ان لوگوں کو کٹو پٹن ہی ہیں کہ آپ پھڑ رہی ہیں یہاں میں دیکھا عمران خان کو ناہل کراتا مگر آکے بیٹھنا ہوسی نہیں ہے جتنی ہی مجھے کوشی کر لو وہ اس کو ہی بننے ہیں ان لوگوں نے کیا رات بارہ بیٹے ساملیاں گول ڈی تھی اب آپ عمران خان صاحب کو جو رضے مل ہے وہ کیا ہوگا ابھی تو فیلہ دیکھا جائے گا کیونکہ کچھ ان کے کارکون اور ان کے ساتھ جو ان کے پارٹی کے بندے تھے وہ میں نے نیوز پر دیکھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی عمران خان کی کول آئے گی تو ہم اس کے لئے تیار ہیں جی بالکل جی لانگ مارچ کے حوالے سے ایک نئی کول عمران خان صاحب جو وہ دینے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ابھی اتجاعت دینے کی ضرورت اور وہ خالی مسکل کریں امام نے آئین ہے میں آپ کو صحیح بتار میرا سہست سے کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو صحیح بتار ہوں کہ عمران خان ایک شخصیت ہیں جن کو لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو میرا دماغ میں بڑا پریشان ہوں کہ امام کی طرف سے غم غصے کا اظہار بلکل بلکل دیکھیں آپ کو عمام کے آپ کو پاکستان کی مفاد پاکستان کی امام کی مفاد کو بھی دیکھنا چاہئے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام کرنے سے عوام پریشان ہوگی اس کام سے عوام کا جو ہے وہ ستیاناس ہو جائے گا دیکھیں جی اگر آپ لوگ کرپ سیاستدان بٹھائیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم لوٹ مار مچی رہے یا پھر شورٹ ٹرم کے لیے آپ تھوڑی سی عذیت برداشت کر کے کسی نئی حکومت کو نئی چہرے کو دیکھیں اور آپ اپنی ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں یار انہوں نے بھی تو تین چار سال لندہ کیا ہے آپ حکومت انہوں نے کیا ہے دیکھیں جی یہ حکومت کرتو رہے ہیں لیکن جو اس وقت عوام کی رائے ہیں عوام کی جو پسند ہے عوام کے دلوں میں جنہوں نے گھر کیا ہے وہ صرف اور صرف ملانکان لوگوں کو تنگ کرنے سے دوسرے لوگوں کو عذیت پہنچانے سے کیا لوگ ان کو پسند کریں گے مجھے نہیں لگتا اگر دیکھا جائے تو پورا امن اتجاج ہونا چاہیے اگر کرنا انہیں ہے تو لیکن جو دوسرے جو ہم ہیں جو دیاریدار بندے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے ان کی دیاری نہیں لگیں گی مزدور بندہ تنہادار بندہ جو جس کے چھوٹے کاروبار ہیں اگر اس کی دکان کے آگے ایسا کریں گے اس کی دکان بند ہوگی کاروبار ٹھپ ہوگا مجھے تو لگتا ہے یہ ہی کچھ ہوگا اور درواز کچھ ہوگا دیکھو ان لوگ نے تو وہ قانون بھی لاغو کر دیا اگر یہ امنانکان صاحب نے کیا ہوتا ہے کیا ہونا صاحب تہلے کے مات جانے دری امنان صاحب نے یہ موسیقی